موسیقی چارلز ڈورون کی مشاہدات چارلز ڈورون کی پیدائش 1809 میں انگلستان میں ہوئی ایک ارضیات دان اور ایک نیچرلسٹ یعنی فطرت پسند ہونے کے ناتے اس نے قدرتی دنیا کا گہری نظر سے مشاہدہ کیا ڈارون کی فطرت میں دلچسپی کا آغاز کیمرج میں دینیات کی متعلقے دوران ہوا جب اسے بھورے کی ایک قسم بیٹل جمع کرنے کی دھن سمائی جس میں اس کے قزن ویلیم فاکس کی حوصلہ افضائی شامل حال رہی اسی دور میں ڈارون کو مختلف قسم کی سائنسی مہارتیں حاصل کرنے کا موقع ملا جیسا کہ انواق کی پہچان ان کے نمونوں کو کیٹالوگ میں ترطیب دینا اور فیلڈ ورک بائیس برس کی عمر میں ڈارون ایچ ایم ایس بیگل نامی بحری جہاز پر پانچ سال کے لیے دنیا کے سفر پر روانہ ہوا تاکہ وہ ایک فطرت پسند کی حیثیت سے کیپٹن روبرٹ فٹس روئے کے ہمراہ رہے ایک جونئر نیچرلسٹ ہونے کے باوجود ڈارون حیاتیات اور عرضیات میں کافی مہارت رکھتا تھا اور توقع تھی کہ وہ پودوں اور جانوروں کے ساتھ ساتھ چٹانوں کے تشکیل پانے کا بھی قریب سے مشاہدہ کر سکے گا اس بحری سفر کے دوران کیپٹن فٹس روئے نے ڈارون کو ایک کتاب دی جس کا عنوان اصول ارضیات یا پرنسپلز آف جیولوجی تھا اس کتاب سے ڈارون کو یہ سمجھنے میں مدد ملی کہ کیسے ارضیاتی عوامل کے نتیجے میں مناظر یا لینڈسکیپس میں تبدیلی واقعہ ہوتی ہے اس بنیاد پر ڈارون نے خیال پیش کیا کہ بحر القاہل میں پائے جانے والی مرجان کی چٹانے ٹیکٹونک پلیٹ کی حرکت کے نتیجے میں وجود پذیر ہوئی ہے اس بحری سفر میں جنوبی امریکہ کے ساہر پر گلاپا گوز نامی جزیروں کا پڑاؤ خاص طور پر مشہور ہے جہاں ڈارون نے پانچ ہفتے صرف کیے اور چانوروں اور پودوں خاص طور پر فنچ چڑیا کچھووں اور موکنگ برڈ کا مطالعہ کیا اس پانچ سالہ بحری سفر کے دوران ڈارون نے دنیا بھر سے پرندوں پودوں اور فوسلز کے ہزاروں قدرتی نمونوں کو جمع کیا جن میں گلاپا گوز جزیروں سے حاصل کی گئیں فنچ چڑیوں کی تیرہ اقسام شامل تھیں اس طویل بحری سفر میں ڈارون نے جو مشاہدہ کیا اس کے تفصیلی نوٹس بنا لیے یہ نوٹس اس کی ڈائریوں کے ساتھ مل کر کتاب جرنل بنیاد بنے جو بعد میں دو وویج آف تا بیگل کے نام سے مشہور ہوئی ڈارون نے ایچ ایم ایس بیگل کے سفر کو اپنی زندگی کا سب سے اہم بحری سفر قرار دیا برطانیہ واپسی پر ڈارون بحری سفر کے دوران جمع کی گئی جنگلی حیات اور فوسلز کی جغرافیائی تقسیم کے بارے میں غور کرتا رہا اس نے دیکھا کہ اگرچہ کچھ جانداروں کی دنیا بھر میں ایک جیسی انواع پائی جاتی ہیں کچھ دوسری انواع میں ان کے ماحولیاتی رہائش میں فرق کی بنیاد پر جسمانی تغیر دکھائی دیتا ہے یہ بات خاص طور پر گلاپا گوز جزیروں پر پائے جانے والی فنچ چڑیوں میں نمائیں تھی جن کی چونچوں اور پنجوں میں دستیاب خوراک کی قسم کے حساب سے فرق تھا دیگر سائنستانوں کے ساتھ بحث اور مزید تحقیق کے بعد ڈارون اس نتیجے پر پہنچا کہ تمام جاندار قدرتی انتخاب کے عمل سے گزرتے ہیں وہ جاندار باقی رہتے ہیں جو ماحول میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں جبکہ ان جانداروں کی نسل ختم ہو جاتی ہے جو ماحول کے مطابق خود کو ڈھال نہیں پاتے ڈارون کا یہ نظریہ بعد میں اس کے کتاب On the Origin of Species میں شائع ہوا اس ویڈیو میں آپ نے حیاتیات کے اس مشہور ترین نظریہ کے تشکیل پانے میں مشاہدے کی اہمیت کے بارے میں جانا ہے امید ہے کہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا موسیقی 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 موسیقی